حق المسلمِ علی المسلمِ ستن سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں جیسا کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بلوغ المرام کا درس ہمارا چلتا ہے فجر نماز کے بعد تو رمضان المبارک کی وجہ سے ہم نے بلوغ المرام کی جو کتاب سیلیکٹ کی ہے اس ماہ میں بیان کرنے کے لئے وہ بالکل آخری کتاب ہے بلوغ المرام کی کتاب الجامع اسے قبل ہم کتاب التہارہ کے ابو آپ چلا رہے تھے باب الغسل تکم پہنچے تھے لیکن رمضان کے بعد وہیں سے شروع ہوگا اور رمضان میں کتاب الجامع بیان کرتے ہیں جس میں اخلاق آداب تقوی پرہزگاری ترہیب و ترغیب یہ سارے ابو آپ اس میں شامل ذکر دعا وغیرہ تو آج ہم سب سے پہلی عدیث پڑھتے ہیں کتاب الجامع کی باب العدب کی عدب کے بارے میں باب ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ستن سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں حق یہ سمجھے کہ جیسے واجب اور فرد ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے قریب تر ہے یعنی بہت زیادہ ضروری ان کو عدا کرنا اس کو حق کہا جاتا ہے تو پہلا مسلمان کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اِذَا لَقِتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ کہ جب بھی مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرنا یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ اِنَّ اَفْضَلَ الْاَعْمَالِ اِتْعَامُ اُتْعَامِ وَالسَّلَامِ فرمایا کہ سب اسے افضل ترین عامال میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا وَالسَّلَامُ اور سلام کرنا جس کو آپ پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے سلام کرنا فرمایا یہ افضل ترین عامال ہیں مسلمانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے سلام سے ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاوں کہ جس سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اسی طرح ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا افس السلام سلام کو عام کرو اس حدیث کے اندر چار پانچ باتیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے یعنی جو سلام کرتا ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے دوسرا مسئلہ اس حدیث کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ جب تمہیں مسلمان دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو محادثین نے یہاں سے ولی میں کی دعوت مرال لی ہے کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے ولی میں کی دعوت دیتا ہے ضروری ہے کہ وہ قبول کی جائے لیکن دوسری دعوات کے اندر شریک ہونا دعوتوں کو قبول کرنا وہ بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمان کا حق ہے مسلمان نے دعوت کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی دعوت قبول کی جیسا کہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو آپ شریک ہوئے یہودیوں کی دعوت میں اور وہاں پر زہر دیا گیا اور اس سے ایک شہابی بھی شہید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں کو قبول کیا کرتے تھے اس سے اگر کوئی کافر غیر مسلم دعوت کرتا ہے اس کو دین کے محاسن کا پتہ چلے گا اور وہ دین کی طرف رغبت کرے گا اور اگر مسلمان دعوت کرتا ہے تو اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی اگر ہم اس کی دعوت میں شریک ہوں گے تیسرے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَتَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ فرمایا کہ جب چھینک آئے مسلمان کو تو وہ اللہ کی تعریف کرے تو اس کو جواب دو جواب کیا دینا ہے يَرْحَمُكَ اللَّهَ اللہ تجھ پر رحم کرے یہ طریقہ جواب کا نبی علیہ السلام نے سکھلایا جب وہ جواب دیتا ہے تو آپ نے بھی اس کو دعا دینی ہے يَحْدِكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحْبَالَكُمْ اللہ تعالی آپ کو ہدایت دے اور آپ کے سارے مسائل کو درست فرما دے اور آپ کے ہر معاملے کو درست فرما دے پریشانی حل فرما دے ایک طرح کی جامع دعا ہے تو یہ دعا جواب میں اپنے بھائی کو دینی چاہیے جو يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہتا ہے اتاکہ اگر نماز میں بھی چھینک آتی ہے تو بندہ خود الحمدللہ علا قل حال کہہ سکتا ہے یہ بھی احادیث کے اندر ملتا ہے یعنی چھینک کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھلایا اور اگر مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو جواب میں يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ کر مزید اس کو دعا دینی چاہیے اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے اِذَسَّنْ سَحَا كَفَنْسَعْهُ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سے مسلمان نصیت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیت کرو کوئی بھی مسلمان ہے نصیت طلب کرتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے نصیت کرنے کا کہا تو آپ نے فرمایا لَا تَقْضَبْ غُصَنَا کر تین مرتبہ اس نے نصیت کہا آپ نے فرمایا لَا تَقْضَبْ غُصَنَا کر تین مرتبہ وہی نصیت کی تو صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے نصیت طلب کیا کرتے تھے اسی طرح فرمایا اگر کوئی مسلمان آپ سے نصیت طلب کرتا ہے تو اس کو بہتر نصیت کرو اچھی نصیت کرو اچھی رہنمائی کرو اور اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو مشورہ بھی اچھا دو ایسا مشورہ نہ ہو کہ جس سے مسلمان کو نقصان پہنچے یا ایسی نصیت نہ کرو کہ جس سے وہ بھاگ جائے یا راستے سے دور ہو جائے اسلام سے دور ہو جائے دین سے دور ہو جائے بلکہ اچھی نصیت کرو اچھا مشورہ دو جس سے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور آپس میں محبتیں اور علفتیں پیدا ہو تو یہ اسلام کا طریقہ ہے یہ مسلمان کا حق ہے پانچوے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِدَ فَعُدْهُ کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو کتنی بڑی اہمیت ہے مریض کی عیادت کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صبح کو اپنے مسلمان بھائی کے بعد عیادت کے لئے جاتا ہے تو فرشتے اس کے اس عمل کی وجہ سے شام تک اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی بندہ شام کے وقت مریض کی عیادت کے لئے جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے نبی علیہ السلام یہودی کے بچے کی عیادت کے لئے گئے تو نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت اسلام دی اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا آپ نے اس کو دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا بچے نے والد نے بھی کہہ دیا کہ جواب دے دو یعنی اطاعت کر لو والد نے بھی کہہ دیا ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کر لو تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر میں عیادت کے لئے گئے تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ ہم یہودی ہیں مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کا پیغمبر ہمارے بچے کی بیمار پرسی کے لئے آیا ہے تو اس سے متاثر ہو کر اس نے اپنے بچے کو کہا کہ یہ کلمات کہہ دے اور اس کا بچہ جہنم سے عزاد ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا کیا ہوا کہ عیادت کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ایک غیر مسلم کے دل میں بھی اسلام کی حمیت اسلام کی محبت پیدا ہو چکی آخری جو نبی علیہ السلام نے حق بتلایا مسلمان کا فرمایا کہ وَإِذَا مَا تَعْفَأَتْبَعَهُ جب وفوت ہو جائے تو اس کے جنادے میں شریک ہو دو باتیں ہیں دو معاملات ہیں ایک بندہ جنادے میں شریک ہوتا ہے دوسرا تعدفین تک ساتھ ہوتا ہے ان کی بڑی فضلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جنادے میں خالی شریک ہوتا ہے لہو کی راتن پھر فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ جنادے کے ساتھ جاتا ہے یا تحتو دفنہ یا تک کہ دفن کر دیا جاتا ہے پھر واپسی پلٹا ہے تو فرمایا کہ لہو کیراتان اس کے لئے دو کیرات ہیں یہ عجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ نے فرمایا کہ کیرات سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک کیرات جبل احد کے برابر ہے یعنی اتنی بڑی نیکیاں جمع کرتا ہے اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ دو بڑے بلند و بالا پہاڑ کے برابر نیکیاں یہ دو عمل کتنی دیر لگتی ہے زیادہ سے زیادہ گھنٹا ڈیر گھنٹا لگتا ہے اگر بندہ جنازے میں بشری کو اور قبرصان تک ساتھ جائے تو کتنے بڑی نیکیوں کا ڈھیر جمع کر لیتا ہے تو ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جو بیمار برسی کا معاملہ ہے اور جو تازیت کا معاملہ ہے اور بندہ جاتا ہے دفن اور جو معاملہ دفن کرنے کا اور جنادے میں شریک ہونے کا یہ مرد اور عورت کے لیے یقصہ ہے یعنی اگر مرد کا جنادہ ہے پھر بھی بندہ شریک ہو سکتا ہے قبرصان تک جا سکتا ہے اگر عورت کا جنادہ ہے پھر بھی شریک ہو سکتا ہے اور قبرصان تک جا سکتا ہے اور اسی طرح اگر بیمار ہے کوئی عورت بیمار ہے یا کوئی مرد بیمار ہے بندہ جاتا ہے اس کے جتنے براثہ ہیں یا اس کے والد ہیں یا اس کے جو گھر والے ہیں ان سے جا کر یادت کرتا ہے یا تیزیت کرتا ہے پھر بھی عجر میں شریک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے اور صحیح معنی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيرُ